اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی الگ ریسپی میتھی کا خاصتہ نمکن جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے آپ اسے چائے کے ساتھ یا اس نیکس ٹائم میں کبھی بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہزلی بن جاتا ہے میں نے یہاں پہ میتھی لیا ہے جس کو میں نے اچھے سے توڑ لیا تھا اور میں نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اب ہم اسے بائل کر لینا ہے میں نے یہاں پہ بائل کر لیا اس کا پانی جو تھا ہم نے پورا ڈرائی کر لیا ہے اب میں نے یہاں پہ آٹا لیا ہے اس میں ہم نے لیا ہے ہجوائن کسوری میتھی ٹیش کے کارڈنگ نمت اور ہم نے اس میں تھوڑا سا منگریل بھی لیا ہے اور ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں میتھی ایٹ کریں گے سب کھو ڈال کے ہم کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ریفائنول لیا ہے ریفائنول اچھے سے ڈالی گئے تاکہ ہمارا جنمکین اچھے خستہ بنے میں نے اس کا ڈو بنا لیا تھا میں نے اسے بیل لیا ہے اب بیل کے ہم نے اسے چال طرف سے اول سے پھیلا لیا ہے لگا کے اب ہم اسے رول کر لینا ہے ہولڈ کر کے میں نے یہاں اچھے سے رول کر لیا ہے اب ہم اسے دونوں ہاتھ سے اسے دبا کر اسے اسے ہم رول کریں گے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اچھے سے دبا لینا ہے اور دبا کے پھر ہم اسے رول کر لینا ہے یہ ہمارا رول جو ہے بن گیا ہے اب ہم اسے کٹ کریں گے میں نے یہاں کٹ کر لیا ہے اسی طرح سب کو کٹ کر کے آپ کو دونوں ہاتھ سے اسے دبا دینا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو خستہ بنتا ہے بہت ہی ٹیٹی بہت بنتا ہے اور بہت ہی خستہ بنتا ہے نمکین ہمارا اسی طرح سب کو کٹ بنا لینا ہے اب ہم نے یہاں پہ تیل گرم کر لیا ہے بلکل لو فلم پہ آپ کو اسے فرائی کرنا ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اسے ڈال لیا ہے اور ہمیں اسے دونوں طرف سے فرائی کر لینا ہے پلٹ کے دوستو ونٹر کا سیزن آپ کی پلیز ایک بار ضرور فرائی کیجئے گا جب یہ نمکین خستہ بنتا ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہاں پہ ہمارا جو خستہ نمکین ہے بن کر لیڈی ہو چکا ہے میں نے یہاں چائے کے ساتھ اسے سرف کر لوں گی آپ چائے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی کوئی مہمان آیا تو جٹ پٹ آپ بنا سکتی ہیں یہاں ہمارا چائے کے ساتھ میتھی کا خاصتہ نمکین بن کر لیڈی ہے ویڈیو اچھے لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ لائک کیجئے گا موسیقی